جیت کی خاطر بس جنون چاہیے جس میں اُبار ہوں ایسا کنون چاہیے جہاں آسمان بھی آئے جمی پر بس ارادوں میں جیت کی کنون چاہیے تو نمسکار سبی کو تو میں نے یہ ایک نرنے لیا ہے کہ میں نے ایک آن لائن ایجوکشن کے ایک چینل بنایا ہے جس کے ماتے ہم سے سبی بچوں کو آن لائن پروائیڈ لیکچر کروں گا جو ہر ایک سٹوڈنٹ کے لیے ہوگی جو بیٹ سے ہر ایک بچہ ازی دور پر سمجھ سکے گا تو جس میں ان کو بیسک لیول آف سبی سبجیکٹوں میں پڑھایا جائے گا لیکن زیادہ تر میں میت ریزنگ اور انگلیش میں زیادہ دھیان دوں گا تو یہ یوٹیوب چینل ہے آن لائن ایجوکشن جس میں بچے کو بیسک نولیج پروائیڈ کیا جائے گا تو جس میں انگلیش ہوگی میتھامیٹس ہوگی اور ریزنگ ہوگی اس میں پرتی تین ایک ایک ہر ایک انگلیش میں میتھامیٹس میں اور ریزنگ میں میڈیو لانے کا پریاس کروں گا ایک سے دو کلاسیز یا تین کلاسیز پڑھڑے لاؤں گا تو اس کے لیے آپ نے یوٹیوب چینل کو شیئر کرنا ہے سبسکرائب ہونا ہے اور تاکہ میکس تو دیمو کے لیے میں نے یہ انگلیش گرامر گرامر کا ایک ٹاپک پرانون اٹھایا ہے جو انگلیش کا نیو گرامر کا ٹاپک ہے تو پرانون کو ہندی میں سربنام کہتے ہیں تو پرانون ٹو ورڈ سے بنا ہے ایک پرو مینز وار اور نون مینز نون جو نون کے لیے یو چھونے والے شہد کو پرانون کہا جاتا ہے جسے ہندی میں سربنام کہا جاتا ہے تو بہر ہمارے پاس پرانون آگے اب پرانون لگ لگ کا ٹکری میں ٹکی کیا گیا ہے جو اس کی ڈیفرینٹ ڈیسٹر بیٹی پرانون ریسی پروکر پرانون ریفلاکسی پرانون ہمینفیسائز پرانون انٹرال انٹرالوج ایکٹی پرانون انڈائ2015 پرانون دیفہرینٹ ڈیفرینٹ اپکس میں اس کی پرانچیز ہے اے وہ سی hol 강 humid بنامmbو بنام ورد منٹ سٹری تب پرنون تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا جنوری ہے کہ پرنون ہوتا گیا تو پرنون is a word that is used in place of known جنہی ہندی کا عارض ہے کہ بہہ شبد جو سنگیہ کے برزوب ہونے والے شبد کو پرنون کہا جاتا ہے سربنام کہا جاتا ہے تو میں بھی فرس ٹائم آن لائن ڈیجوبیشن کی کلاسس اس لیے اس میں مجھ سے بہت سی گلتیاں ہو سکتی ہیں جب بولنے میں گلتیاں ہو سکتی ہیں تو میں آستہ آستہ آپ کو اپنے کرنے کا پیاس کروں گا تو اس لیے جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں پرنون تو پرنون سربنام کو کہتے ہیں جیسے آپ کو اگر آپ ہی بتاؤ کہ اگر پرنون نہ ہوتا تو کیا ہوتا کیونکہ پرنون اگر نہیں ہوگا شبد پرنون نہیں ہوگا تو ہم کسی بیقتی یا بستو کے نام کو بار 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 پیٹ کر دیں تو اس لیے اس پرنون پرنون کا جنم فارس ہم پہ ہم کہیں گے کہ کسی کے بارے میں بتائیں گے اگر کوئی لڑکی ہے جیسے گیتا ٹھیک ہے گیتا ایک اچھی لڑکی ہے گیتا ہمارے سکول میں پڑھتی ہے گیتا کے دو بھائی ہیں گیتا پڑھنے میں بہت خوشیار ہے تو ہم یہ بار 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 گیتا کا نام لے رہے ہیں تو اگر پرنون نہ ہوتا تو ایک ہی جو اس کا نام ہے نون ہے اس کو بار بار پیٹ کر دیں لیکن جیسے ہی پرنون ملا تو ہم اس کی جگہ ہم شی لگا سکتے ہیں گیتا ہمارے سکول میں پڑھتی ہے بہت پڑھنے میں بہت ہشیار ہے اس کے بھو بھائی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو شی اور ہر two brothers ہیں تو شی اور ہر کیا ہوا یہ پرنون ہے تو اس لئے اگر پرنون کا یوز کیا جائے تو ہم اسی نام کو بار بار پیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس لئے جو پرنون شہد ہے اس کا نرمان ہے تو اسی پرکار سے ہم اس پرنون کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈوائٹ کیا ہے جیسے کی سبجکٹی پرنون سبجکٹی پرنون کیا ہوتے ہیں سوری یہ ہینڈ سے لکھ رہا ہوں اس لئے پڑی پرویم ہو رہی ہے سبجکٹی پرنون ہوتے ہیں جیسے آئی کا ہوئی میں چیز ہو گیا ٹھیک ہے سوری کلتے ہوگی آئی کا می میں چیز ہو جائے اور دے کا ہس میں چیز ہو جائے گا اسی پرکار دے کا دہم میں چیز ہو جائے گا شی کا ہر میں چیز ہو جائے گا آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا جروری ہے کہ سبجکٹیو سبجکٹیو اور اپجکٹیو کیس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سبجکٹ اگر سنٹینس کے شروع میں پرسنل پرنون کا پرجوگ ہو تو پہلے سبجکٹیو کیس کہلاتا ہے اسی پرکار اپجکٹیو کیس آگے جیسے کی اپجکٹیو کیس میں میں نے آپ کو ہوتا ہے آئی کا ہوئی آئی کا می کوئی کا اس یوں کا یوں دے کا دیم ہوتا ہے ہی کا ہم ہوتا ہے اور شی کا ہر اور اٹھ کا اٹھی جائے جیسے آئی آگیا وی آگیا یہ کیا ہوتے ہیں یہ فرسٹ پرنون ہوتے ہیں اسی طرح پرکار یوں سیکنڈ پرنون ہوتا ہے اور اسی پرکار ہم ہوا میں ہوا جب ہم ایک دو ہوتے ہیں تو پرسٹ پرسن دو ہوں گے دو ہوں اگر ایک سنگل ہوگا تو آئی ہوتا ہے اسی پرکار سیکنڈ پرسن چاہے وہ سنگلر ہو چاہے پرورل ہو اس کے لئے یوں سیکنڈ پرسن ایک ہی یوں ہوتا ہے اس لئے یہ ترڑ پرسن ہے وہ ہی ہو سکتا ہے شی ہوسکتا ہے اتھ ہو سکتا ہے ہی جو ہیں مل کے لئے شی جو ہے ملہت بھی مل کے لئے ہوتا ہے وہ اٹھ ہے وہ نال لی بھی ٹھنگز کے لئے اور اینیمل کے لئے آ سکتا ہے اسی پرکار جو جو تھرڈ پرسن اگر پرورل ہوں گے تو ان کے لئے دی لگتا ہے کیا لگتا ہے دی لگتا ہے اسی پرسنل پرنون سے سبجیکٹیو اور اپجیکٹیو کیس بنایا جاتے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو سبجیکٹیو کیس بتا دیا آپ اپجیکٹیو کیس آگئے ہیں اپجیکٹیو کیس کیا ہے جیسے آئی کا مائی یا مائن کا اپجیکٹیو کیس آپ کیسے بچانا ہے کہ جس میں آپ کے لیے آپ کی کوئی اونرشپ بتائی ہوگی جس میں کسی چیز پر آپ حق جدا دیوں اس کو سبجیکٹیو کیس کہا جاتا ہے جیسے آپ لکھتے ہو یہ ہے میرا پہن ہے ٹھیک ہے تو اس میں مائی کیا ہو گیا مائی آپ کا ہو گیا سبجیکٹیو کیس اسی پرکار دھیاندرو کہ مائی میں نے بھی میرا ہوتا ہے مائن میں نے بھی میرا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو جاننا ہے کہ مائی کبھی یوز ہوتا ہے اور مائن کبھی یوز ہوتا ہے تو یہ دھیاندرو اگر موسیقی